موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باخر اور آپ سبھی کا فو ٹی وی کشمیر میں قیر مقدم ہے فو ٹی وی کشمیر کے پیش کردہ ہیں ڈی مارک آر تھو اور ڈائی با پلس پیش ہیں فو ٹی وی کشمیر کی سرکیاں جمو کشمیر میں کوویٹ کے پانس سو ایک سٹھ نئے کیس درچ انڈور گیمز پر تاہ حکم ثانی حکام نے آئے تھی پابندی اماری سرک اور تعمیر و ترقی سے معنون دو ایپس کیے گئے لانچ ال جی جمو کشمیر منوز سنہا نے کیا آن لائن افتداء ڈی ڈی سی سربراہان کو بھی اب فراہم ہوگا میر کا پروٹوکول ال جی انتظامیہ نے جاری کیا احکامات سامبا میں بارودی سرنگ کی گئی بے نخواب راجوری میں مشتبہ بیک کی موجودگی سے کچھ وقت دیکھی گئی افراہ تفریر ڈی سی سری نگر نے طلب کیا اجلاس ماہ رمضان کی تیاریوں پر افسران کے ساتھ کیا تبادلے خیال کشمیر کے مختلف حصوں میں ہوئی حلکی بارش اور برف باری ساتھ اپریل کے بعد موسم میں بہتری کی محکم موسمیات نے کی پیش کیا سی سرنگر سے کرگل تک انسی کے زلا ستحی دعائیہ استماعات علیل قائد ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جلس سہتیابی کے لیے کی گئی دعائیں اور اب خبروں کی تفصیل آج ال جی جمعو کشمیر منو سنہا نے جمعو میں اپنے دفتر سے جے کے پبلک ورکس آن لائن منیجمنٹ مانیٹرنگ اور اکانٹنگ سسٹم کے تحت ہماری سڑک اور تعمیر و ترقی سے معنون دو اپس کی لانچنگ عمل میں لائی جینڈ کے پبلک ورکس اور آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کے تحت ان اپس کے ذریعے عوام کو آن لائن خدمات فراہم کی جائے گی سنٹر فار ڈیولپننگ ایڈوانس کمپیوٹنگ سی ڈی ای سی ان جے ان کے ای گورننس ایجنسی نے ان اپس کو ڈیولپ کیا ہے جس کے ذریعے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ذریعے انفرسٹرکچر کی نگرانی کی جائے گی اور مختلف قدمات کو آن لائن فراہم کیا جائے گا اس کے ذریعے مختلف ضروری معلومات فراہم رہیں گی اس میں تعمیر و ترقی اور سڑکوں سے مطالق اہم معلومات اور اپ ڈیٹس آن لائن مہیا رہیں گی کوئی سڑک دیکھا اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس کی کاسٹ تنی ہے لئے اس کی تنی ہے یہ پروگرس کو ہم نے دکھا ہے کہ جس میں ہم نے ابھی تھنا بنا ہے تو ٹائم آف کام کی سنجھ ہے یہ فیچر ہے اس سر اس میں یہاں پر آمیلیبل ہے جس سے کہ کوئی بھی آدمی یہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا کام کب کب کہاں کہاں کیا گیا تھا کہاں کہاں ابھی کون سا کام چل رہا ہے اس کا پروجیکٹ کسٹ کتنا ہے اس کی اب تک پیمنٹ کتنی ہوئی ہے سارے دیویجنز ایک جلے کر رکھنے کے بجائے ہیں اگر وہ دوسر ان کے پاس ایکسس ایکسین ہے تو نیچے پوش کریں سارے دیویجنز میں سب کچھ کام آرین بی نے ٹرانسپریٹ کر لیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھی پال ہمارا کام ہے وہ ہنگا سنو پال کے خاصتہ اس کے ایسا کریں کہ یہ دکت نہ ہو جمعو کشمیر ال جی انتظامیہ نے منگل کے روز ایک نیا انتظامی پروٹوکول جاری کیا ہے جس کے تحت جے اینڈ کے ڈی ڈی سی کے سربراہن کو میر کا پروٹوکول فراہم ہوگا کمیشنر سیکریٹری ہاسپیٹلائیٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ طرد پرویس روحیلا نے اس زمن میں نئے پروٹوکول کی فہرس جاری کی اور اب بات کرتے ہیں کرونا سے بنی ہوئی صورتحال کی بھارت میں کوویٹ کی دوسری لہر چل رہی ہے اگرچہ اتوار کے روز بل مقابل پیر کے کوویٹ کے کیسز میں کمی درج کی گئی لیکن اس میں کوئی خاطرقہ کمی نہیں آئی منگل کے صبح وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق بھارت میں کوویٹ کے چھانوے ہزار نو سو بیاسی نئے کیسز درج کیے گئے ہیں جبکہ اس دوران چار سو چھالیس کوویٹ متاثرین فوت بھی ہو گئے مہاراشترہ پنجاب گجرات مدیپردیش تاملناڈو کیرلا کے بشمول گیارہ ریاستیں کوویٹ سے متاثر ہیں جبکہ مہاراشترہ سب سے زائد متاثر ریاست بنی ہوئی ہے مہاراشترہ سمیت متاثرہ ریاستوں کے مختلف حصوں میں جزوی طور پر لاکڈان کرفیو اور سخت کوویٹ گائیڈ لائنز نافذ کیے گئے ہیں ملک میں تاحال کوویٹ سے ایک کروڑ چھبیس لاکھ چھہاسی ہزار انچاس کیسز درج کیے جا چکے ہیں دہلی میں کوویٹ کے برتے کیسز کے پیشن ازر رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے وزارت ساہت کے مطابق ملک بھر میں تاحال آٹھ کروڑ اکیاسی لاکھ دس ہزار نو سو چھبیس افراد کو انٹی کوویٹ ٹی کے دیے جا چکے ہیں اور ٹی کا اندازی کا کام ملک بھر میں تیز تر بنیادوں پر جاری ہے کوویٹ سے متاثرہ ریاستوں میں اول تا جونئر کالیج تک تعلیمی دارے کہیں مکمل تو کہیں جزوی طور پر بند کر دیے گئے ہیں ادھر جمہو کشمیر میں بھی کوویٹ کیسز روزانہ کی بنیادوں پر سینکڑوں کی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں محکومہ سہت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جمہو کشمیر میں پانچ سو ایک سٹھ کوویٹ کے نئے کیس درش کیے گئے ہیں کشمیر ڈیویجن میں تین سو چوریاسی اور جمہو ڈیویجن میں ایک سو ستاتر کوویٹ کے نئے کیس درش کیے گئے ہیں اس طرح جمہو کشمیر میں ایک لاکھ چھوٹیس ہزار پندرہ کوویٹ کیسز کی تعداد تحال درش کی جا چکی ہے جمہو کشمیر میں بھی کوویٹ سے نپٹنے کے لیے ٹھیکہ اندازی جاری ہے یکم اپریل سے بلا کسی شرط پیتالیس سالہ اور اس سے زائد عمر کے افراد کو انٹی کوویٹ ویکسین دیے جارہے ہیں کوویٹ کے برتے کیسز کے پیش نظر ال جی انتظامیہ نے جمہو کشمیر میں انڈور سپورٹس سرگرمیوں پر روک لگا دی ہے ایسے انڈور گیمز جس میں سماجی فاصلہ برخرار نہیں رہ پاتا ان پر آرزی بنیادوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے باکسنگ کشتی ریسلنگ جوڑو کراٹے کبڑی کھوکو تھنگاٹا ٹیک ونڈو اور ووشو گیمز کے انخواد پر تا حکم ثانی حکومت نے روک لگا دی ہے دیپارٹمنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ راحت و باز آبادکاری وہ تعمیر نو کی جانب سے ایک رہنمائیانہ قطوط پر مشتمل حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں جمہو کشمیر کے سبل انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کوویٹ کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے انڈور گیمز پر آرزی طور پر پابندی آیت کریں اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ آؤڈور گیمز کا انعقاد عمل میں لائے جا سکتا ہے لیکن مکمل طور پر ایس او پیس کی پاسداری لازمی ہوگی واضح ہے اس حکم نامے کے بعد بیٹ منٹین کے بشمول دیگر انڈور گیمز کے منقض ہونے والے مقابلوں کو منتظمین نے منسوخ بھی کر دیا ہے موسیق یوسیقی ہم نے یہی بپارمنٹل کی طرف سے اور بپاریوں کی طرف سے ڈرائیو چلایا تھا کہ مارکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور شدت سے جو ہے یہ کوویڈ نائنٹی فہر رہا ہے تو جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کیا جائے تو ہم اسی لیے ایک اوائرنس کمپ لگایا گیا جو بھی حضرات ہمارے یہاں پر آئے ہوئے تھے ہم نے ان کو مارکس ان کو دیئے اور ہم نے یہی بولا ان کا بپار مندل کی طرف سے کہ مارکس بہت ضروری ہے جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس پر عمل کیا جائے تو اسی لئے اوئرنس کمپ لگا گیا تھا جو پارک ہے جو مین پارک ہے یہاں پہ ہم آئے ہیں جن لوگوں نے ماسک وغیرہ نہیں پینا تھا ہم نے ان کو ماسک وغیرہ دیا ہے اور یہ بھی ان سے گزارش کی ہے کہ سوشل ڈسٹینس مندین کر کے رکھیں اگر سوشل ڈسٹینس مندین کر کے رکھیں گے ماسک وغیرہ پہن کے رکھیں گے تو ہم اپنا بزار بھی بچائیں گے اور ہم لاکڈون سے بھی بچیں گے اور اپنے شہر کو بچائیں گے ہم تمام پنچواسیوں سے جو بھی گھر سے باہر آتا ہے ان سے گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماسک وغیرہ پہن کے آئے اور سوشل ڈسٹینس کا پالن کریں رمضان کی آمد آمد کے پیش نظر ڈی سی سری نگر ایجاز اسد نے آج انتظامی امور پر افسران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا محکومہ زرہ ترقیہ سری نگر کے کمیشنر محمد ایجاز اسد نے آج سوشل انتظامیہ کے آلہ افسران کے ایک اجلاس کو طلب کیا جس میں انہوں نے ماہ رمضان کے لیے کی جانے والے انتظامات کے لیے کی جانے والے اخدامات پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ ماہ مخدسہ میں لوگوں کو تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اس اجلاس میں سوشل سپلائز پی ایشی پی ڈی ڈی مویشی پارن ٹرافک کنٹرول ایس آر ٹی سی پالٹری ڈیولپمنٹ کے آلہ اہدیداروں نے شرکت کی پالٹری ڈیولپمنٹ کے آلہ اہدیداروں نے شرکت کی نیشنل کانفرنس کے صدر و رکنے پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ جو اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کی صحت یابی کے لیے نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج سری نگر کے صدر دفتر کے بشمول پلواما گاندربل اور کرگل کے انسی دفاتر میں دعایا اجتماعات منقض کیے گئے ان اجتماعات میں پارٹی کے زلہ صدور اور پارٹی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پارٹی صدر کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی گئی محمد اللہم صلی علیہ وسلم محمد 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 کبشان یا اللہ اکسنا اللہ تعالیٰ فلطہ رہے ہیں وصیلتنا اللہ وصلیمو تسلیمہ یہ وہ معنی آتا تلون سری تو میں نے سفادر کہ سر کو بہتر الائیس سکھ میں کچھ سکار کنانچ جمعہ ہو خوش سرب چھو اصلا سپڑی کار کنائی شہید کر بیسی تو داکتوں جو مجھے وہاں سے بتایا گیا تیزی کے ساتھ ہمارے صدر ہیں مسیح تیاب ہو رہے ہیں انشاءاللہ دو دن میں وہ گھر ہو گئی تیزی ہے جہاں تک پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے آزاد ملک ہے آپستان آزاد ملک ہے ہندوستان تو آپ اس میں کریں کریں اگر یہ مناسب سمجھتے ہیں دو لوگوں میں کوئی مناسب کرنا ہے کریں لیکن تیر سو سکھر کو اس میں گسیتنا مرکزی سرکار نے گلتی کی اس کو ہٹایا کہ یہ حق نہیں سکتا ہے کیونکہ یہ ہی بنیاد ہے ہمارے علاقے ہیں یہ انتظامی جو نظام قائم کیا گیا ہے اس کو تحسنیس کرنا چاہتے ہیں جو جنہوری نظام قائم کیا گیا تھا یہ جو ہے سرچشمہ طاقت عوام ہے اور سرداری کا حق عوام کی تاس ہے بنیادی اسفور ہے جنہوریت کا رول آف دی پیپل بائی دی پیپل فور دی پیپل وہ منکتا ہے مفتوز ہو کر رہ گیا ہے اور جتنا بھی سٹرکچر یہاں خاص کر نیشنل کانفرنس نے بنا کے خڑا کیا جو موجی سٹرکچر اس کو تباہ کر رہے ہیں اس کو برگاد کر رہے ہیں اور یہ جو باہر سے ملازم لا رہے ہیں اور دیشتر غیر مسلم ہیں آ جائے ہیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہاں مسلم آبادی ستر فیصدی ہے یہاں آبادی کو دلکل نظرم نواز کر رہا ہے ان آل اہدو پر بٹھانے کے لیے یہ سرک پرستی ذہنیت ہے اور مرک پرستی ذہنیت کا اروج پہ ہے کھل کے یہ سرک پرستی کا اجنلہ عملہ رہے ہیں جس میں ان کو بنیادی مسلمان ہیں اندستان کا مسلمان نشانے پہ ہے اور بالخصوص امو کشمی بنہنے والے رہنے والا مسلمان ان کے نشانے پہ ہیں اور جو ارادے رکھتے ہیں گناہ میں ارادے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے بچائے گا ایک دعایا مجلس کا احتمام کیا جو ڈاکٹر صاحب اس وقت کوویڈ نائنٹین کے وائرس میں مبتلہ ہے اور جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی ذات ہے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وہ کسی اور چیز کے وہ ایک بینل اقوامی شہرت یا ہفتہ شخصیت ہے اور جن کا کول و فیل میں آج تک تضاد نہیں رہا جو ہمیشہ اپنے سچے دل اور سچے بات کے لیے مانے جاتے ہیں پورے ہندوستان اور پورے دنیا میں اور آج ہمیں یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کو جلد جلد سہتیاب کرے اور جو باقی کے ہمارے اس مرض میں مبتلہ ہمارے جمہو کشمیر کی عوام ہے یا ہمارے ملک میں ان کو بھی سہتیاب کرے تنگدھار میں گویشتر اوز بھاری مقدار میں دھماک و مواد کے برامت کی جانے کے بعد جمہو کشمیر میں سیکیوریٹی کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے حساس علاقوں میں سیکیوریٹی کو مزید متحرک کر دیا گیا ہے بلخصوص تنگدھار اور کرنا علاقے میں سیکیوریٹی بڑھا دی گئی ہے بعض مقامات سے تلاشی آپریشنز کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں وزرہ گوشتر اوز تنگدھار میں فورسس نے پندرہ پلاسٹک دھماکو سٹکس کو برامت کیا تھا اس مواد کی دستیابی کے بعد اندازہ کیا گیا کہ اسکیت پسند کسی بڑے حملے کی تاک میں تھے جس کو ناکام بنا دیا گیا اور سامبہ کے ڈیرہ دہات میں منگل کو تین زنگالود بارودی سرنگوں کو برامت کیا گیا بے نخاب کیا گیا تفصیلات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ سامبہ کے ڈیرہ دہات کے درشن سنگھ ولد فقیر چند نے ایک مقامی پولیس چوکی کو اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے ہی مکان کی دیوار کے قریب تالاب کھودنے کے دوران تین زنگالود بارودی سرنگوں کو پایا ہے انہوں نے بتایا کہ اطلاع موصول ہوتے ہی مسکرہ پولیس چوکی کی ایک ٹیم جائے وارداد پر پہنچ گئی اور تین سرنگوں کو نکالا گیا اور بے نقاب کیا گیا پرانے ہیں کابی پرانے ہیں جن کو جنگ بغیرہ لگی ہوئی ہے تو پالی نظام نہ ہو کل شام تقریباً کوئی پونے آٹھ بجے ہمیں اطلاع ملی کے ڈیرہ گاؤں میں درشن لال جی کے گھر پہ تین انٹی پرسل مائن برامد ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہم نے اپنے افسران والا کو اور پی سی آر کو میسے دیا اور اس وقت بمس کارڈ نوکہ پر آئی ہے جنہوں نے تینوں کو ڈیفیوز کر دیئے اور راجوری میں ایک مشتبہ بیک پایا گیا جس کے بعد کچھ وقت کے لیے یہاں افرہ تفریح اور تشویش کا ماحول دیکھا گیا راجوری میں ایک فوجی اسپتال کے خریب پیر کی شام ایک مشکوک بیک پائے جانے کے بعد دوسرے دن یعنی منگل کے روز یہاں پر کافی چوکہ سی برتی گئی تفصیلات کے مطابق راجوری میں پیر کی شام فوجی اسپتال کے گیٹ کے خریب سیاہ رنگ کے ایک بیک کو پایا گیا دیکھا گیا بتایا گیا ہے کہ مشکوک بیک کو دیکھتے ہی ایس ایچو اور راجوری سمیر جلانی کی سربراہی میں پولیس اور سیکیریٹی فورسس کی ایک ٹیم یہاں پہنچی اور اس کے بعد بم کو ناکارا بنانے والی ایک ٹیم کو طلب کیا گیا حکومتی احکامات کے بعد اب کشمیر میں سرکاری امارتوں پر ترنگے کو لہرایا جانے کا آغاز ہو چکا ہے آج پریس انکلیف سری نگر میں ای ڈی آئی کی بلڈنگ پر ترنگا جھنڈا لہراتا ہوا دیکھا گیا آج پریس انکلیف سری نگر میں پہنچی سری نگر کے نواقہ دل علاقے میں منگل کے صبح آتیزدگی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں کم سے کم پانچ افراد زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق نواقہ دل کے تاربال علاقے میں منگل کے صبح میراج الدین موتو کے مکان سے آگ نمودار ہوئی جس کے شولوں نے متصل واقع شوقت احمد کے مکان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا بتایا گیا ہے کہ آگ بوجانے کی کوششوں کے دوران کم از کم پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے شری مہاراجہ ہری سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی گئی ہے محکمہ موسمیات کی پیش کیاسی کے این مطابق بالائی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئیں محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں سات اپریل کی دوپہر تک موسمی صورتحال جنگ کی تون رہ سکتی ہے مطالقہ محکمہ کے علاقائی ناظم سونم لوٹس نے بتایا کہ جمہ کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشیں ہونے کے امکانات ہیں بی جے پی نے آج پارٹی کے یوم تاثیر کے موقع پر جمہ کشمیر میں اپنے زلہ دفاتر پر تخارب کا پروگرامز کا احتمام کیا جس میں پارٹی کے مخامی لیڈران نے شرکت کی اور ہماری مجدد صاحبیں مجدد دیا کی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں ہماری مجدد ہماری مجدد کپوارا میں آج آنگنواری ورکرز اور ہیلپرز نے احتجاج کیا انہوں نے سرکار سے اپیل کی کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور جو فوجی پڑھیں اجرت ہے ان کو بھی جو ہے واگزار کیا جائے جو ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ محکمے نے موبائل فون دیئے ہیں کال کرنے کے لیے ہم وہ استعمال کریں گے مگر جو ہماری جائز مطالبات ہے اس کو پورا کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم دیرینہ ہمارے مطالبات ہے جس کو نظرانداز کر دیا گیا ہے رکی ہوئی تنخواہیں ان کی جاری کی جائیں اور جو ان کی اجرتیں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے بری شخص ہے بری شخص ہے مطلب سر پرستہ آل آشت پر امیچ اسکرہ اپیل اس آنگرواری ورکارن ہلپارن یہ آخ مبائل پروکیشو ایس چلا وہ آخ پر کوم ایس کرا واریہ کوم آخ پر مگر لیکن یہ نوبری منسکی ایک ان گریر چھئی دیتا ایس دی ام خاتر چھئی سونا آشت پیوان شیعت روکی ایکی سورکر دوہس پاتی ایسورکر ہاتھ روکی لوگ تن کھا تاہت گارس مزگا پھوئی دو مطلب لوگ ہمیس ہاتھ روکی لوگ مطلب تن کھا آئی سی ڈیوٹی پیٹ ہمیس کیا مطلب آت اکمز پھوئی دو کرا آئی چھتی مصلا گم بیچار اس لیچہ اس گوہرمنٹ اس رکشت کرو اگر سون مسلہ کاری حال یہ نوبری منسکی ایک ان گریر چھو سوی گریر بھی ان ایس دی اس کرا آلان پیٹ کام اس نوچن کے داتو چوار تی کارو اس کام مگر ویجی حد چھو یہ اگر نہیں سون مسلہ حال کرسے جلدہ جلد کی لیکن اس نیروہ تیل عید کرت انشاءاللہ تعالی کھاندہ آرتے بچتے تمام آنگنواری ورکتے حل پارتے پونچ میں ماہ رمضان کے مخدس مہنے کی آمد سے خبل زلہ ترقیاتی کمیشنر اندرجیت نے تمام علماء اکرام سماجی کارکنان اور مطالقہ محکمجات کے افسران کے ہمراہ ایک اجلاس طلب کیا اور انتظامی امور کے حوالے سے تبادل خیال کیا اور تمام افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ ماہ رمضان میں تمام تر سہولیات اور انتظامات کو بہتر اور یقینی بنائے انہوں نے علماء اکرام سے بھی اپیل کی کہ وہ کوویٹ سے مطالق عوام میں شعور بیداری کریں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کریں بڑا تاز پسی habt ہے جی صاحب نے کس سے اک دواری میں فارک نہیں جو کہاندالی کی کیا اس کے ساتھ جو آپ کو اتنے دی جی اسٹان شرمین گیرن غالی صاحب میں پہنچ رہے ہیں وہ ہم ہنڈ پاں وہ سے میٹاپ کر رہے ہیں لسٹ کانکر سبی سے جاتا کنیکشن کو سمجھ دا ہے جی اگلا ٹوارہ جا فکری مارا ٹوٹو کنیکشن ہمیں مہتر مکش شروع کر دی ہیں پنگلہ دلی کے بینے کس سے کرضوار میں نے فورک نہیں چکاہے آپ کے ساتھ چیز رابطو اپنے دیجی اسطان شیر میں ڈیرہ نگالی صاحب میں پہنچ رہے ہیں اس کا کلن چھوٹے ہیں وہ ہم ہیل پامو سے میڈب کر رہے ہیں پلس کائن پیسے بھی سیز ہے جاتا کنیکشن کا سمجھ دیا ہے ایک بلاغ بارہ دیا پیتری مہارا ٹوٹا کنیکشن ہے جمو کے گانی نگر علاقے میں گرین بیلٹ پارک میں منگل کی صبح تیندوے کو دیکھا گیا جس کے بعد علاقے میں ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تاہم تیندوے کو زندہ پکڑ لیا گیا متعلقہ محکمہ کے ایک اہتدار نے بتایا کہ گانی نگر کی گرین بیلٹ پارک میں ایک تیندوے کے گھومنے کی اطلاع موصول ہوتے ہی ٹیم کو موقع پر بھیجا گیا تاکہ اس کو پکڑا جائے اور انہیں بتایا کہ تیندوے نے ایک عام شہری اور متعلقہ محکمہ کے دو اہلکاروں پر حملہ کر کے انہیں زخمی بھی کر دیا اور دوسری جانب شمالی کشمیر کے زلہ بانی پورا کے عجس علاقے کے لوگوں نے زلہ انتظامیہ بانی پورا سے گزارش کی ہے کہ وہ پل کے کام کو جلد از جلد مکمل کریں مخامی لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ بارش کے دوران لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا یہاں پر رہتا ہے پل کا کام چل رہا تھا نائے پل بنانے کی ٹائنٹرس آ گئے لیکن تھے کے دار تو کوئی کام نہیں کر رہا ہے ہم نے یہاں کے ان ڈپارٹمنٹ والوں سے کی بات کی تو وہ بھی تس سے مس نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے ہم کوئی روڈ ایسے کھوڑ کے رکھا یہاں سے نالہ آتا ہے پانی آتا ہے ہم کو گاڑیاں گاڑیاں ہم نہیں نکال سکتے ہیں تو ہم کو بہت دکت ہو گئی یہاں سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں ہماری یہی گزارش ہے مہربانی کر کے اس کو روڈ کو ریسٹور کیجئے اور اس کو ڈیبل شپٹ میں کام لگائے تاکہ یہاں اس مشکلات کا آزالہ ہو سکیں اور ادھر بڑگام کے چاڑورا علاقے سے لوگوں کی شکایت ہے کہ یہاں پر نالے کی صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے بڑگام میں سی پی کلان بی کے پورا علاقے کے لوگوں کی شکایت ہے کہ ایریگیشن کنال کو پچھلے کئی برسوں سے حکام نے نظرانداز کر دیا ہے ان کی صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں وہ بند ہو کر رہ گئے ہیں یہاں غیر مجاز قفضہ جاد بھی ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں زراعت و باغبانی بھی بری طرح متاثر ہے اس میں یہ ہے کہ جس ایریہ کا بتا رہے ہیں یہ جو ہمارا کرالپرا کے نحامہ جو مین کولکول ہے اس کے آگے سے جو سٹچ نکلتی ہیں جو کولز نکلتی ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کو جو سلٹنگ کی وجہ سے ان کا جو کیلنگ کے پیسٹی جو ہے پانی اس میں جو چلنے کا جائے وہ بہت کام ہو چکا ہے تو اس میں میری دونوں محکمہ جات سے بات ہوئی ایریگیشن والوں سے بات ہوئی اور جو ہمارے بلوک ڈالومنٹ آفیسر صاحب ہے ان سے بھی بات ہوئی ایریگیشن والوں کا کہنا ہے کہ اس میں جو انہوں نے تقریباً دو کلومیٹر کا جو ٹریک ہے وہ انہوں نے ڈیسلٹ کرا ہوا ہے جس کا آپ نے بھی ابھی اس سے پہلے میرے سے کنفرم کرا کہ کام ہوا ہے جس کے بارے میں ریسنٹلی آپ کی طرف سے بات آئی تھی تو یہ جو آگے کا ایڈیا ہے اس میں جو ہے بلوک ڈالومنٹ آفیسر صاحب کی طرف سے کیونکہ یہ مائنر کھولز ہیں تو وہ جو ہے ان کا پلان مجھے لگتا ہے جلدی ہی اپرو ہو جائے اور منڈرگا کا پلان ہے انشاءاللہ اسی میں یہ ٹک اپ کریں گے اور یہ ساری جو کولز ہیں وہاں کی ہو جائیں گے انکروچمنٹ کے بارے میں جو آپ کہہ رہا ہے وقتاً فوقتاً ہم اس کے معاملے میں ایکشنز لیتے ہیں یہ کریں گے تو ایک بلوک ڈالومنٹ آفیسر صاحب کی طرف سے ہی موسیقی اور آخر مصرقیوں پر ایک اور نظر جمو کشمیر میں کوویٹ کے پانسو ایک سٹھ نئے کیس درج انڈور گیمز پر تاہکم ثانی حکام نے آیت کی پابندی ہماری سڑک اور تعمیر و ترقی سے مانون دو ایپس کیے گئے لانچ ال جی کشمیر منو سنہا نے کیا آن لائن افتتہ ڈی ڈی سی سربراہان کو بھی اب فراہم ہوگا میر کا پروٹکول ال جی انتظامیہ نے جاری کیے احکامات سامبا میں بارودی سرنگ کی گئی بینقاب راجوری میں مشتبہ بیک کی موجودگی سے کچھ وقت کیلئے دیکھی گئی افرا تفریح اور قوف کا ماحول ڈی سی سرنگر نے طلب کیا اجلاس ماہ رمضان کی تیاریوں پر افسران کے ساتھ کیا تبادہ خیال پشمیر کے مختلف حصوں میں ہوئی ہلکی بارش اور برف باری ساتھ اپریل کے بعد موسم میں بہتری کی محکمہ موسمیات نے پیش کی پیش کیا تھی سرنگر سے کارگل تک انسی کے زیلہ ستی دعائیہ استعمال علی القائد ڈاکٹر پاروخ عبداللہ کی جلد سہتیابی کے لیے کی گئی دعائیں تو ناظرین اس فور ٹی وی کشمیر کے پیش کردہ تھے ڈی مارک آر تھو اور ڈائی با پلس اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ